جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز ایسا کو خط لکھا خصوصی بینچ میں بیچنے سے انکار کر دیا لکھا لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فلکورٹ بیچنے تاک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا تفصیلات حاصل کریں گے بیرو چیف اسلامباد فیصل صاحی سے فیصل بتائیے گا جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز ایسا کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ لوگ ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرتی جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بھی بیٹھنے سے انکار جو ہے وہ سامنے آئے جو پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فلکورٹ بیٹھنے تاک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے اور یہ جو خط ہے 23 اکٹوبر کو لکھا گیا ہے خط میں جو سر سامنس مورکہ کول جو ہے وہ بھی نکل کیا گیا ہے خط چیف جسٹس کو بطور سربرا پریکٹس اینڈ پورسیڈر کمیٹی لکھا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو ٹیکس سے متعلق نظر سانے کیس پر بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا اور مقدمہ کے اتماعات 21 اکٹوبر کو ہونی تھی جسے قبل جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا ہے لکھا لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کر دی کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فلکوٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچس کا حصہ نہیں بنوں گا جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکٹوبر کو لکھا خط میں سر تھومس مورے کا قول بھی نکل کیا گیا خط چیف جسٹس کو بطور سربرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں لکھا گیا منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ لوگ ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرتی جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بھی بیٹھنے سے انکار جو ہے وہ سامنے آئے جو پہلے بھی لکھا تھا کہ ترمیمی آرڈینس پر پھل کو بیٹھنے تھا خصوصی بینچز کا اصلاح نہیں بنو گا جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط میں کہا ہے اور یہ جو خط ہے 23 اکٹوبر کو لکھا گیا ہے خط میں جو سر تھامنس مورے کا قول جو ہے وہ بھی نکل کیا گیا ہے خط چیف جسٹس کو بطور سربرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو ٹیکس سے متعلق نظر ایسانی کیس پر بینچ کا اصلاح بنایا گیا تھا اور مقدمہ کے اتماعات 21 اکٹوبر کو ہونی تھی جس سے قبل جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا اور آج 23 اکٹوبر گزرشاہ روزبی میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط چیف جسٹس اور پاکستان کو لکھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا ہے لکھا لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کر دی کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فلکوٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکٹوبر کو لکھا خط میں سر تھومس مورے کا کال بھی نکل کیا گیا خط چیف جسٹس کو بطور سربرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں لکھا گیا ڈیجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک پر وقت www.publicnews.com